بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کیسے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کیسے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس یار ایک دفع تمہیں بات جو سمجھا دی جائے تمہاری سمجھ میں نہیں آتی میں بہت پریشان ہوں میں کس کے پاس جاؤں بتائیے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پیسے جمع کراؤ گے تو آپریشن ہوگا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دیکھ بھی آج گل کام کاج کا مندہ ہے ابھی کچھ نہیں ہو سکتا وہ بھر جائے گی یار میرا دماغ حرام مت کرو تم بھائی نظام یار اپنے ساتھ لگا چلو بھائی ماں جا کے کام عام کر چلو آج ہوگی کیا ہوا نظام بھائی کیا پریشانی کتنے پیسے چاہیے پانچ ہزار روپے چاہیے داکٹر نے کہا تھا کہ پیسے جمع نہیں کرائے تو بہن بہن میری مر جائے گی آپ پریشان مت ہوں مجھ سے ہے بہن بے لیے لیے ٹھیک ہے بلکل پریشان مت ہوں چلیں یہ پکالی میں جیسے کو لیں باپیں تیس اپ دول دیا میں نے ٹھیک ہے آقا آقا آہ 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 موسیقی 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 مطالا؟ موسیقی 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 میں تو تمہارے لئے بولوئی تھی فلا میرا کیا ہے کیا ضرورت تھی اس کا عحسان اٹھانے کی اس سے تو بہتر تھا کہ مر جاتی ہے ماں ہو میں کیا کرتی میں ایسا سوچ بھی تو نہیں سکتی اب تم لگتا ہے مجھے یہ عورت روزانہ کسی نہ کسی بہانے سے تعلیٰ توڑ کا تم کو باہ لے جائے کرے گی کیوں میں کوئی بچی تو نہیں ہوں اور پھر یہ تو ایک الگ مجبوری تھی کل کوئی اور مجبوری نکل آئے گی میں نہیں جانتا کیا ان عورتوں کو کیسے کیسے ورگلاتی ہیں تم جیسیوں کو اللہ پھر وہ دن نالا ہے میں تو خود میں تو خود گھر سے باہر پہن نکالتے ہی تھر تھر کامپنے لگتی ہوں دیکھو سابرا آئندہ کوئی ایسا دن آئے تو بھی تم گھر سے باہر نہیں نکلوگی تم نہیں جانتی ہے جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے کیسے کیسے مزاکرے ہوتا ہے اس کے پیچھے میں میں آئیشہ کا شور نہیں ہوں نہیں برداشت کر سکتا ہے یہ سب کچھ موسیقی دھیر سے کھلونے لائیں گے کھانے بھی کھلائیں گے منی کو بہلائیں گے بھائیا لاجا آئیں گے کھیلیں گے جھلائیں گے گلیا کو شجائیں گے گانے بھی شنائیں گے میری گوڑیا پتہ نہیں کیوں نہیں آیا ابھی تک این دیر ہو گئی ہے اس سے پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں ہے تو شام بھی ہو رہے ہیں اللہ خیر کرو میری گوڑیا دعا کرو اللہ میان میرے ابو و میرے بھائی کو خیریت سے بات اکھلانا آمین آگئے میری گوڑیا کس وقت کو بھول ہو گئی میری گوڑیا ادھر بیٹھے گا امی امی آ رہی ہوں بیٹا آگے تو امی میں کہاں سے آؤں کیا مطلب ہے بھے ابو سے کھاؤنا دروازے کھولیں ابو تو نہیں ہے ابو نہیں ہے جی امی ابو آج لینے بھی نہیں آئے میں سلسل گفور کے ساتھ آیا ہوں کیوں بیٹا پتہ نہیں لائش و کسیڈی میں لے لو اور لوائکین کو اطلاع کرو جی سر جی یہ ساتھوالے کھاں گئے ہیں کیوں یہ آدمی یہی رہتا ہے جی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کسی نام عالم گاڑی نے اس کو ٹکر مار دی ہے ہاں 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 کیوں گے تمہارے بچہ کا کون سوال لے گا میں یہ کیسے مانگا ہوں کہ وہ اس کی بیری ہے کوئی ثبوت ہے اس کے پاس جانب کسی اور کو کیا پڑی ہے کہ وہ کسی دوسرے کی لاش اٹھا کے اپنے گھر لے کے جائے گا کسی کو کیا پڑی ہے آپ کو معلوم ہے اس وقت اس لاش کی قیمت کیا ہے کم از کم پچاس ہزار روپے اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کی دس چیزیں بکھ سکتی ہیں اس طرح تو کوئی بھی رونے والی آئے اور میں لاش اس کے حوالے کر دوں میں کیا کروں نہیں ہے اس کی بیوی کے پاس کوئی بھی شنافتی کارٹ بنوایا ہے نہیں اس نے کبھی بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس کا میرا مقصد ہے کوئی بھائی کوئی عزیز کوئی رشدار کوئی ایسا وارث جس کے پاس کوئی ثبوت ہو ایک بھائی تو ہے لیکن وہ تو ملک سے باہر ہے جی اور ماں باپ مر چکے ہیں دور پرے کے جو رشدار ہیں ان کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہوگا اس چیز کا اب میں کیا کروں میری بھی کچھ سرکاری مجبوریاں ہیں الٹا کے اس مجھ پہ بھی آ سکتا ہے تو پھر کیا ہوگا اب کیا اسی طرح پڑی رہ گی یہ لاش یہاں پہ اچھا آپ ایسا کریں اپنے علاقے کے نازم کو بیچ میں ڈالیں تاکہ میں کسی نہ کسی کو تو ذمہ دار بناوں ٹھیک ہے سو مرتب میں نے کہا ہے کہ بیری کا شانت ٹکار کرمالی لیکن ہاتھیں ٹکائی ہو جاتا ہے دیکھ لیا نا اس کا نتیجہ دیکھ لیا نا اس بھڑا بھائی یہ بھی بھی یہ پچی لے جائے اوپر فون کے کے مل بار پہلی ہے اور آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ بھائیں اور کچھ صبح کفل کفل کبھی کھلا کریں شکریہ بس کرو سابرا چھوڑ اب گھر چلتے ہیں بہت دیر ہو گئے یہ بیٹھا مجھے گھر سار کی کام بھی کرنے ہیں ہاں چھو کہاں بیٹھا آجو 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 بس چلتے ہیں آجو آجو اب کوئی بھی نہیں ہے تالہ لگانے والا ہی ساری کنڈیاں لگاتی ہیں تب بھی لگتا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے بہت ڈر لگتا ہے مجھے بہت ڈر لگتا ہے آپ کو آگے ہمیں اکیلا چھوڑ کر کاؤں گے سمجھ یا نہیں آتا اتنی لبی زندگی کیسے گزریگی کیسے گزریگی کیسے گزریگی کیسے گزریگی کیسے گزریگی کیسے گزریگی میرا بچہ یہ کس کا بچہ ہے یہ کس کا بچہ ہے کیا ہانے بیٹھے چکو جو تالہ نظام بھائی کے جانے کے بعد سے کھل گیا تھا تمہاری زندگی میں وہ تالہ تو مجھ سے لگوا رہی ہو پھر سے اپنی زندگی پر مجھے تو اب اسی تالے میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے شبا جی میں خود سے دروازہ بند کرتی ہوں تو تو ایسا لگتا ہے کہ میں محفوظ نہیں ہوں کب تک کب تک سابرا کل کو میں بھی تو مر سکتی ہوں پھر کون کرے گا یہ سب تمہارے لئے کون لائے گا یہ سودا سلف تمہارے لئے کون یہ بجلی کے بل جمع کرائے گا کون اس بچے کو اسکول لائے لے جائے گا تمہیں اب سب کچھ خود کرنا پڑے کسابرا کسی دوسرے کی انگلی پکڑ کر چلنے کی بجائے اپنے قدموں پر چلنا ہوگا سوچ 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 سن موسیقی 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 کی کی طرح سمتے ہیں آپ؟ نظام کی ساتھ کام کرتے تھے دکان پہ بہت شریف آدمی ہے نظام بھی ان کی بہت تعریفیں کرتے تھے تو ایک اور تعلیٰ لگا دیا تو انہیں اپنی زندگی پر خود سے پھر مفروش کر دے گا پھر آپ تو پھر میں کیا کروں نہیں ہوتا مجھ سے باہر نکلتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاؤں زمین پر ہی نہیں ہیں ہوا میں لٹکی ہوں یوں لگتا ہے جیسے جیسے وہ لوگ سب مجھ ہی کو دیکھ رہے ہوں مجھ پہ ہی نظر ہے ان کی دل تو کرتا ہے کہ بھاگ کر گھر میں گھوساؤں اور دروازے پہ تالہ لگ جائے کتنی بڑی بیماری دے کر چلا گیا ہے وہ تمہیں جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے ارے کہتی تھی نا اسے کہ مت اپاہج بناو اپنی بیوی کو مت بند کر کے رکھو اس کو تالوں میں لیکن کل تک جن لوگوں کی نظروں سے وہ تمہیں بچا رہا تھا نا آج ان کے ہاتھوں میں آگئی ہو تم مجھ پہتا ہے مجھ پہتا ہے مجھ پہ تک جائے آئیشہ با جی آئیشہ با جی آئیشہ با جی ہاں کیا ہوا ایتھر آئیے مالک پکان آیا ہوا ہے کرایا مام نے بات کریں نا آپ اس سے کب تک کی بات کروں سابرا کہاں سے آئیں گے پیسے اچھا دیکھتی ہوں میں کیسے جاؤ گئے آئیشہ با جی کیسے بدلوں گی میں دو دو بسیں تمہیں جانا پڑے گا سابرا بدلنی پڑے گی بسیں بیٹھنا پڑے گا مردوں کے درمیان میں نوکری گھر جل کر نہیں آتی ہے نوکری کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے ابرا تمہیں آتا ہی کیا ہے کوئی ہنر کوئی ایسا کام کہ جسے تم گھر پر بیٹھ کے کچھ کمالو نہیں کتنا سمجھاتی تھی نظام بھائی کہ بھیجنے اس کو کسی ادارے میں سیکھ لے کوئی ہنر کوئی صلح ہی کڑھائی کوئی کمپوٹر کا کورس کوئی بیوٹی پارلر کا کورس لیکن نہیں آپ تو اس جانے والے کو کوستی رہتی ہیں میرے لیے کچھ بھی نہیں کرتی ہیں اس نے تمہاری زبان کٹ دیئے ہاتھ بان دیئے پیر توڑ دیئے اس کو نہ کوسوں تو میں اور کیا کروں گا تمہارے لیے تم تو پھیک بھی نہیں مانگ سکتی ہو سابرا کیا بنیں گا تمہارا کیا ہوگا ان بچوں کا کہاں سے آئے گا ان کے لیے روک 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 موسیقی تم سے کام ہے کیا بات ہے دوست آدمیوں کھا نہیں جاؤں گا میں تجھے دیر ہو رہی ہے نا بچے بھوکے بیٹھے ہیں یار ہمیں بھی تو خدمت کا موقع دو اکیلے اکیلے جی نہیں شکریہ شکریہ کیا مطلب بھئے مولے دار ہیں پہلاک ہمارا بنتا ہے ہم ہوگا نا تو بتا دوں نا آپ کو ہاں کب ہوگا جب وہ بڑی ہو جائے گی ہاں کیا مطلب یہ پکڑ تیرا کمیشن اور اس کے الگ سے دوں گا کس چیز کا کمیشن کیا بول رہے ہیں آپ تمہاری باجی سے ملنے کا کمیشن اور کس چیز کا کمیشن کروا دونا ایک ملاقات جی آپ پتہ نہیں کیا گالیاں پکڑ رہے ہیں کھلاو کھلا 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 بیٹا کھلا کھلا ملیں اب اچھا میں میں لے آؤں گی بیٹا تھوڑی دیر میں جا کے لے آؤں گی نہیں امی ابھی لے مجھے بوک لگ رہی ہے اچھا آج لے آؤں گی بیٹا میں ضرور لے آؤں گی آپ امیسے یہ کہتی ہیں لیکن کچھ بھی نہیں لاتی جمال بیٹا تھوڑا سا سبر کر لو بیٹا میں لے آؤں گی نا نہیں نہیں مجھے ابھی لانی ہے نہیں تو پھر مجھے کھا لو چپڑ ڈالو مجھے روز روز کی پریشانی سے تو اچھا ہے کہ ایک ہی بار مجھے کھا کے ختم کر دو تھوڑے دن کے لیے پیٹ تو بڑھ جائے گا تمہارا کاش کاش میرا گوشت حرام نہیں ہوتا تمہیں تمہیں کاٹ کاٹ کر کھلا دیتی اس طرح اس طرح بھوکا چھوڑ کے تمہیں مر بھی تو نہیں سکتی بیٹا میں مر بھی تو نہیں سکتی چلے جاؤ جاؤ جا کے آس پڑو اس والوں سے مانگ کے کھا لو تم مانگ مانگ کے بھی تھک گئی ہوں مر بھوکا چندے جمع کرتے رہو گے مجید کب تک اس طرح سے چلتی رہے گی اس کی زندگی کیا کریں غفور بھائی یقین کرو باسی روٹی کے ٹکڑے عبال کر کھاتے ہیں وہ لوگ تو کوئی کام کرواؤ نہ اسے غفور بھائی کیا کام کاش کرواؤں ہانی روٹی کے سوا اسے کچھ بھی نہیں آتا بچاری کو ایک دو بنگلوں میں کام کا بندوبست ہو کیا تھا مگر وہاں لانے لے جانے کا مسئلہ ہے اور پڑو اس میں سب غریب لوگ رہتے ہیں وہ لوگ کہاں نوگری پہ رکھے گئے ہماری دکان پہ لے آو نا ماں کام کرے اپنے شہر کی جگہ کیا کہہ رہے گا غفور بھائی جو ساری عمر بچاری تالے میں بند رہی ہو وہ اس دکان پر بھلک کیسے کھڑی ہو سکتی ہے یقین کرو اسے چلنے کے لیے بھی کسی آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی انگلی پکڑ کر چلے تو انگلی پکڑ کے چلواؤ نہ اسے بس کچھ دن اور بھائی صاحب انشاءاللہ اس مہینے پیسے آ جائیں گے نہیں بی بی اب صبر نہیں ہوتا اتنا عرصہ ہو گیا ہے آخر برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بس اس مہینے کی مولا طور دیتا ہوں میرے مکان خالی ہو جانا چاہیے ورنہ میرے پاس دس پندرہ قرائے دار اور ہیں اور تم سے زیادہ قرائے دینے کے لیے تیار ہیں وہ سمجھے تم م اللہ حساب کیا پات ہے ملہ حساب دیکھیں دو تھی مہینے آر دے دی دی جئے بیوہ عورت سے بیچاری آپ باتیں گے کہاں جائے گی وہ جانا کہا ہے اس نے آجائے ہمارے پاس کسی نہ کسی طرح تو وصولی ہونا ہی ہے نا ہاں کیا مطلب جو کچھ تم کھارے ہونا بھولے بھائی وہ ہمیں بھی کھلا دو ہم سے تو وہ دروازے کے پیچھے ہی بات کرتی ہے اور تم جب چاہتے ہو اندر سے دروازہ بند کر لیتے ہو ہم سلام سلام مجید چاہ جا مجید چاہ جا کیا کیا کرے ہو بیٹا بھی کچھی سبزیں آئیں گے ہمیں پکائیں گے پھر کھا لیا کھانے دے مجید بھائی صبح سے بھوگا تھا کچھی پکھی کچھ تو پیٹ میں جائے یہ کچھ پیسے ہیں دکانداروں نے انداد کی ہے زہر لاتے مجھے اس کا مجید بھائی تاکہ میں کھا کے ان کے ساتھ مر جاؤں کیونکہ کل تو ان کے سر پہ جھت بھی نہیں ہوگی وہ کے پیاسے پڑے ہوں گے کسی فٹ بات پر کسی سڑک پر زہر لاتے مجھے مجید بھائی دیکھیں آپ پریشان نہ ہوں آپ سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا وہ ایسا ہے کہ میں نے آپ کے لئے کام دیکھا ہے کام وہ اچھے پیسے مل جائیں گے وہاں سے میں آپ کو خود لائے لے جائے کروں گا پریشان نہ ہوں آپ آپ پریشان نہ ہوں بیشان میں نے آپ کے لئے رسول لوگ پر پیشان، نہیں میں جانتا ہے میں تنخواہ کی بات کرنے جا رہا ہوں کیا جائیں گے وہ کتنے پیشے جائیں گے بات کرنے جا رہا ہوں کہاں اچھا موسیقی 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 ایک ہزار روپے دیئے تھے تین سو کا یہ سامان آیا اور سات سو روپے ایماؤں بینوں بیٹیوں قوموں کی عزت تم سے ہے تم گھر کی ہو شہزادیاں شہروں کی ہو آبادیاں جمال بیٹا مننی کیلئے دودھ بنا کے رکھی آئے میں نے سو کر اٹھے تو اسے پلا دیں ٹھیک ہے چلے میجید پھر چلے موسیقی 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 موسیقی